سو آہ این ایفلس اور کیولکس آہ موسکٹو کی بات کریں تو آہ جو آہ ایڈنیفائیں فیچرز ہیں ٹھیک ہے تو اب کیسے آہ ایڈنیفائی کرو گے ٹھیک تو اس میں جو اگر آہ ریسٹنگ پورشن کی اگر ہم بات کریں جو کیولکس ہے ٹھیک ہے نا جو اس کا ایمیج میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ تو آہ ایس کی اگر باڈی کی بات کریں تو بلکل پرلل ہوگا آہ ہے اور بلا ہنو سلام ہاں audیل نہیں ہوگا تھوڑا سا وجود اینگل او جو 45 دی کریپ ہے اور اس کی جو پھروپیس گوہ اس ریٹ نہیں ہوگا اس کی باری اگر باری اگب کو دیکھیں تو 50 نہیں ہوگا اور جو جیسی تو مرضی یترین کس کرتے ہیں其ی اس کی پھروپ ہماریٹرین ر spoiledر کوت ریسکم جس کا میں نے امیج دکھا ہے باڈی اس لانگر اور براڈر باڈی اس لانگ ہے اور براڈ ہے بیتا ہے سٹاڈ اور جو لیکس ہوتے ہیں وہ شورٹ ہوتے ہیں اب انفلس میں بات کریں تو باڈی اس کی سمالر ہوگی اور لیکس ہوگی وہ کافی سلینڈر کافی تھند ہوگی اور ڈیلیکیٹ ہوگی انفلس کی کیس میں اگر ہم بریسلز کے بات کرتے ہیں جو باڈی ہیرز پریزنٹ ہوتے ہیں کس پہ باڈی پہ کیولیکس میں جو ہے وہ باڈی ہیرز یا بریسل جو ہے وہ بہت کم ہوگا distributed sparsely بہت کم ہی ہوگا لیکن انفلس کی کیس میں جو بریسلز on the body that are densely distributed وہ بہت زیادہ ہوں گے انفلس کی کیس میں wings with uniform اگر کیولیکس میں دیکھیں wings جو ہے وہ ایک ہی کلر کے ہوگا اور uniform coloration while that of انفلس میں کیا ہوگا darkly spotted ہوگا ملکہ dark spars بنے ہوں گے انفلس کی کیس میں ان کے wings بہتھی گئے اور abdominal sterner اگر کیولیکس میں دیکھیں تو abdominal جو sterner ہوتا ہے وہ skills سے covert ہوں گے اور انفلس میں جو skills ہوں گے اس میں جو abdominal sterner ہے abdominal sterner میں جو skills سے وہ absent ہوں گے aspiratick اور mouth parts کو اگر دیکھیں men ihmi maxillary is pro p export t amigo six bho jog short bit 앞 ины who were at pul half В ep more ה go inquen composer will in French ses جو ہے وہ ایکوالی ایکوال ہوگا ہے برابر ان کا لنگت ایک جیسا ہوگا وائل دیٹ اوف ان کیو لیکس میں اگر دیکھیں تو اگر پروبوسس یا میکزلیری پولس کو دیکھیں تو وہ لنگت میں برابر نہیں ہوگا ایدہ لانگر اور شورٹر ان لنگت اب ہم اس میں اینیفیلس جو ہے وہ بینگ ایک ویکٹر تو یہ کیا کریں گے ٹرانس میٹ کریں گے سٹن ڈیزیز جیمز کو جو ڈیزیز کاس کرواتے ہیں جن کے 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 ج ٹھیک ہے نا تو یہ دونے ڈیزیز جو انیفیلس موسکیٹو ہیں یہ مینلی کیا کر رہا ہے نا ترانس میٹ کر آتا ہے from one organism to another so this was all about the about the آرثورپورٹ ویکٹرز that causes جو کیا کاس کرتے ہیں ہیومن ڈیزیزز کاس کرتے ہیں تو these were the آرثورپورٹ ویکٹرز ٹھیک ہے نا تو آپ ان کو برابر آپ اپنی practical جو نوٹ بک سے ان کو maintain کریں اور ان کو اچھے سے بنائیں اور دیکھیں ٹھیک ہے so next ہی ہم دیکھیں گے اس میں جو insects ہیں responsible for causing diseases تو آپ کو جو third topic ہے اس کا ویڈیو کل تک آپ کو دے دوں گا تو آپ یہ آرثورپورٹ ویکٹرز کو اچھے سے دیکھیں so this was all about the today's lecture جس میں آپ نے بہت آرثورپورٹ ویکٹرز کے بارے میں پڑے جس میں میں لے کیو لیکس تھا ہمارے پاس پیڈکیلیس تھا ٹھیک ہے نا this was the پیڈکیلیس this was xenopsila and کیو لیکس this was the کیو لیکس and اس کے بعد next جو پڑا ہم نے انیفیلیس ٹھیک ہے نا so these are almost similar جو کیونکہ یہ دونوں کیا ہے موسکیٹو ہیں آپ کے سلویس میں ایک اور بھی ہے ایجس وہ آپ خود دیکھ لیں جو ایجس موسکیٹو ٹھیک ہے نا تو یہ تینوں کیا ہے موسکیٹو ہی ہیں جس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں ٹھیک ہے نا تاکہ ایکزام میں آپ ان کو ایزیلی آئیڈنیفائی کر سکے so thank you thank you very much